جو تارے کے روزہ ہے اس کے بارے میں کیا وعید ہے ایک تو وہ ہے کہ جو اپنے روزے کو کامل نہیں کرتا اس کے بارے میں تو یہ وعید آگئی کہ وہ اپنے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے لیکن جو تارے کے روزہ ہے اب اس کے بارے میں دیکھیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم فرمایا کہ میں رمیمبر کے قریب آجاؤ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ممبر کے قریب ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ممبر کی طرف اپنے پائے اتھر بڑھائے اور ایک پاؤں ممبر پہ رکھا ایک قدم ممبر کی جانب جب بڑھایا اس کے اوپر چڑھنے کے لئے سیڑھیا تو آپ نے آواز بلند فرمایا آمین پھر دوسرا پاؤں بڑھایا پھر فرمایا آمین پھر تیسرے ذینے پہ جب قدم رکھا پھر فرمایا آمین تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما کے ممبر سے نیچے اترے تو حضرت کعب بن نجرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس سے پہلے منظر نہیں دیکھا کہ آپ نے اس طرح کبھی فرمایا ہو کہیں فرمایا ہو تو یہ کیا وجہ ہے آج آپ نے یہ کیوں فرمایا آمین 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 تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے ذینے پہ قدم رکھا پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے میرے کان میں آکے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اس نے اس میں روزے نہ رکھے تو میں نے کہا آمین پھر جبریل امین نے آکے میرے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو وہ شخص جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے تو میں نے پھر کہا آمین آپ فرماتے ہیں کہ پھر تیسری مرتبہ جبریل امین روح الامین نے میرے کان میں آکے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو حالت زعف میں بڑھاپے کی حالت میں پایا مگر ان کی دعاوں سے وہ اپنی بخشش کو حاصل نہ کر سکا ہلاک ہو وہ شخص تو آپ نے فرمایا آمین تو ان تینوں باتوں میں جو سب سے پہلی بات جبریل امین نے کی وہ یہ تھی کہ جو شخص رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پاتا ہے اور اس میں روزے نہیں رکھتا اس کی برکات کو نہیں سمیٹتا اس کے فضائل کو نہیں سمیٹتا اس میں اپنے دل کی دنیا کو آباد نہیں کرتا اس میں اپنے ظاہر و باطن کو آقامات الہی کا پابند بنا دینے کا عظم و عہد نہیں کر لیتا اس کے لئے جبریل امین بددعا کر رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے اور آقا علیہ السلام اس پہ مہر تصدیق ثبت فرما رہے ہیں کہ آمین